اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی خوش رہے اور خوشیاں بانٹے جی تو دوستو آج میں نے آپ سے جو بات کرنی تھی وہ یہ ہے کہ یوکے کا جو سٹڈی ویزا ہے اس کے اوپر دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کوئی چار پانچ سال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی دنیا جو ہے وہ سٹڈی بیس پہ آئی ہے سٹڈی ویزے لے کر آئے ہیں یوکے میں تو اس چیز کو مدنظر رکھیں اگر تو تقریبا پچھلے سال کا حساب لگائیں کہ انہوں نے چھ لاکھ لوگوں کو سٹڈی ویزا دیا ہے چھ لاکھ لوگوں کو سٹڈی ویزا دیا ہے انہوں نے یوکے کا اور وہ یوکے میں ان ہوئے ہیں اور آ کے انہوں نے کچھ تو ہے جو سٹڈی اپنی جاری رکھتے ہیں جنہوں نے اریجنل سٹڈی جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے اور کچھ ایسے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو آ کے اسائلم کرتے ہیں تو انہوں نے یہ جو ان کا نیا پریزیڈنٹ جو بنا ہے برطانیہ کا اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نیکسٹ ایئر یعنی کہ دوہزار تئیس میں صرف ایک لاکھ کا جو ہے کوٹا وہ دیں گے دوسرے کنٹریز کو صرف سٹڈی جو ویزا کے لیے ہیں یعنی کہ کہاں پہ چھ لاکھ پانچ لاکھ پانچ سے چھ لاکھ یعنی کہ ہر سال لوگ آ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کافی تداد میں جو ہے آوسلنڈر یعنی کہ غیر کنٹری کے جو لوگ ہیں وہ کٹھے ہو گئے ہیں اور وہاں پہ ان کو کئی مسئلے مسائل ہیں یعنی کہ وہاں پہ جا کے اگر اسائلم وغیرہ کرتے ہیں وہ اگر وہ اسائلم وغیرہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ظاہری بات ہیں ان کی رہائش کا ان کے کھانے کا اور ان کے میڈیکل کا کافی جو ہے وہ کرچہ ہے اخراجات ہیں تو اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی نیکسٹ سال یعنی کہ دوہزار تئیس میں ہم صرف ایک لاکھ سٹڈی ویزا جو ہے وہ ایشو کریں گے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں پیچھے آپ نے سنا ہوگا کہ جس کو سنے جی ہم سٹڈی ویز پہ جا رہے ہیں انگلنڈ کہاں جا رہے ہیں جی انگلنڈ جا رہے ہیں یعنی کہ جس بندے نے میٹرک بھی نہیں کی وہ بھی سٹڈی ویز پہ انگلنڈ آیا ہے اور جس نے میٹرک کی ہے ایفے کیا ہے وہ بھی سٹڈی ویز پہ جا رہا ہے تو انہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم یعنی ہائی جو ہے سٹڈی جس اگر کسی نے ماسٹر وغیرہ کرنا ہے تو کسی نے اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے اس کو صرف یہ ویزا ایشو کریں گے باقی یہ ہے کہ جو میٹرک یا ایفے یا بی اے وغیرہ کیا ہے ان کو یہ سٹڈی ویزے نہیں دیں گے تو میں نے کہا کہ یہ تھوڑی سی ایک انفرمیشن تھی ان دوستوں کے لیے میں نے کہا میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنہا کے اپنے دوستوں تک پہنچاؤں کہ جن کا یہ ذہن ہے یا کوئی پلان وغیرہ انہوں نے آئندہ سال میں کوئی بنایا ہے کہ جی ہم نیکس ریئر یا ابھی ہم یعنی سٹڈی کا جو کریں گے یوکے کا یوکے کے ویزے لگ رہے ہیں تو دوست اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اگر کوئی ایسی کیونکہ ایک میں اور بات بتاتا جاؤں کہ اجنٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں دوستوں وہ اگر کوئی کام کہیں کا روک جاتا ہے نا تو وہ آپ کو نہیں بتاتے کہ جی یہاں کا کام نہیں ہو رہا یا یہاں کا کوٹا کم ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ میں نے کہا کہ میں اپنے دوستوں کو خود بتاؤں کہ اگر کوئی اجنٹ آپ کو کہتا ہے جی کہ میں اگر کسی نے میٹرک کیا ہے یا میٹرک بھی نہیں کیا کسی نے یا ایف اے کیا ہے جی سٹڈی بیس پہ ہم انگلینڈ بیجیں گے نیکس ٹیئر کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ میں تھوڑا بتاتا جاؤں کہ یہ تھوڑا مشکل ہو گیا کام اور اس طرح یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اجنٹوں کو پیسے بھی دے دیتے ہیں اس چیز میں کیونکہ اجنٹ نہیں آپ کو بتاتے کچھ پیسے دے دیتے ہیں اور وہ پھر اجنٹوں کے ہاتھوں زلیل ہوتے ہیں یعنی کہ وہ پیسے واپس نہیں کرتے ان کو اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسے نہیں بھی دیتے اور ڈاکومنٹ بگر آپ نے دے دیتے ہیں اور وہ ڈاکومنٹ دے کے باؤنڈ ہو جاتے ہیں تقریباً پھر سال لارہ لگاتے ہیں جنٹ ڈیڑھ دو سال یعنی کہ وہ اپنا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں اگر پیسے ضائع نہیں کرتے تو ٹائم ضائع کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اپنے دوستوں کو ایک چھوٹی سے انفرمیٹک ویڈیو بنا کے بھیجوں تاکہ دوستوں کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ انگلینڈ میں یہ قانون آ رہا ہے تو باقی انشاءاللہ پھر جیسے کوئی انفرمیٹک ویڈیو آتے ہیں یعنی کہ انفرمیشن کوئی آئے گی میرے پاس میں اپنے دوستوں کو اور بھی بتاؤں گا تو اس چیز کو بس مد نظر رکھیں اور اجنٹوں سے بچیں اگر آپ تھوڑے پڑے لکھے ہیں تو آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ خود ان کی جو ہے ویب سائٹ وغیرہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور انہوں نے سٹڈی ویزے یعنی کہ کس حد تک انہوں نے کم کر دیئے باقی انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ہم ملیں گے ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ اب مجھے اجازت دیں تو میرے ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور باقی یہ ہے میری ویڈیو دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کیا کریں تاکہ میں انفرمیٹک ویڈیو بناتا ہوں آپ کے لئے اگر آپ مجھے اپنی شیئر کریں گے تو انشاءاللہ نئی سے نئی انفرمیشن جو ہے میں آپ تک پہنچاؤں گا باقی دوست مجھے اجازت دیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے اوکے جی خدا حافظ